ایک بزرگ تھے وہ دریاء کنارے وضو کر رہے تھے ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا یوں پانی کے بہو پہ جا رہا تھا تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار گیا درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا تو پھر ڈوبتے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا سات مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے آٹھویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تازرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشش ہیں فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جائے تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے وہ جو بھی رویہ رکھے ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائے گے تو یہ کیا کمال ہوا لوگ کہتے ہیں تمہیں ایک قدم پیچھ اٹھو کہ میں دس قدم پیچھ اٹھوں گا تو یہ کیا کمال ہوا تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھ اٹھو میں بھاگ کے تمہارا داون پکڑ لوں گا تمہیں جانے نہیں دوں گا ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں یہ تو پھر برابری ہوئی اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں تو برائی میں برابر ہے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں تو پھر بھی آپ برابر ہیں لیکن اچھائی میں برابر ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں یہ بدترین صورتیں آ رہے ہیں اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو کسی کا انداز نامناسب بھی ہو کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں خون کا رشتہ ہے دودھ کا رشتہ ہے وطن کا رشتہ ہے ہمسائی کی کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے آپ کے عباوجدات کی آپس کے اندر سانج تھی اور آپ اس کو نبھا رہی تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا سل من قطعاکا وعط من حرماکا وعف امن ظلماکا اے عقبہ بن عامر جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھرتے اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کرتے اس سے درگزر فرما یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترقیب پاتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو وہ رشتے داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا رشتے داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کروگے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی تو ہمیں یہ تلقین کی رشتے دار تو دودھ یا خون کی سانچ سے رشتے دار بنتے ہیں کوئی عام انسان بھی ہو ہمیں تو تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے مستامن ہے زمی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے شیخ سادی بولے شنیدم کے مردان راہِ خدا دلِ دشمنہ ہم نا کردن تن ترہا کہ مُیسر شوہ دی مقام کہ با دوستانت خلافست و جنگ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے تجھے تصوف کے مراتبِ رفیہ کیسے نصیب ہو سکتے ہیں تو تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے تو تو اپنوں کے گیرے بان پھاڑ رہا ہے اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے اور تو تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ اُلجھاؤ میں مقتلہ ہے اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا اُلجھاؤ چل رہا ہے تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالہ نصیب ہوگا جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے انسان تو انسان رہے وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے مخلوق ہونے کے ناتے سے الخلق و ایال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک ان کا کچھ بھی رویہ ہو حضور کے غلام اور اسلامی معاشرہ اس میں یہ کس طرح چیزیں پنپ سکتی ہیں کہ ہم نفرتوں کو فروغ دیں اور کہیں کہ نہیں نہیں ہم ایسے کرتے ہیں اس نے میری طرف یوں دیکھا ہی کیوں ہے لہٰذا میں تو اب اس سے سارے زندگی ہم کلام ہی نہیں ہوں گا تو رویہوں کی خوبصورتی اور صلح رحمی ہی ہمارے دین نے ہمیں سکھائی